جی ناظرین اس وقت میں موجود ہوں گمبٹ میں قومی شارہ پر گنے کے کاشتکاروں کا گنے کے قیمتیں مکرن نہ کرنے اور تحال شگر ملز میں کام شروع نہ کرنے پر حکومت سندھ کے خلاف قدستہ چوبیس گھنٹوں سے احتجاجی دھرنا جاری ہے احتجاجی دھرنے کے باعث کراچی سے پنجاب آنے جانے والی ٹریفک بلاگ ہو گئی ہے گنے کی قیمتیں مکرن نہ کرنے اور شگر ملز میں تحال کام شروع نہ کرنے کے خلاف قومی شارہ پر گنے کے کاشتکاروں کے جانب سے قدستہ چوبیس گھنٹوں سے احتجاجی دھرنا جاری ہے جس کے باعث سندھ سے پنجاب جانے اور آنے والی ٹریفک مکمل طور بلاگ ہو کر رہ گئی ہے قومی شارہ کی دونوں اعتراف قاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں وعید علی جامڑو وزیر آباد ٹی وی کھیر پر رب جی ناظرین میں اس وقت موجود ہوں کوڑ جی میں کوڑ جی تحصیل کے لوکل گورنمنٹ کے ملازمین نے تنکھا نہ ملنے کے خلاف روڈ بند کر کے احتجاجی مظاہرہ کر کے دھرنا دے دیا ہے سکھر سے نواب شاہ جانے والے روڈ کو بند کر کے احتجاجی مظاہرہ کر کے دھرنا دیا ہوا ہے ملازمین نے ہاتھوں میں بینرز اٹھا کر کوڑ جی چیرمین کے خلاف نعرے بازی کی ہے اس موقع پر احتجاج کی صدارت نادر وستان زیدار علی سلیم چاکرانی اور دیگر کر رہے ہیں کوڑ جی چیرمین میرینل خان نے رابطہ کرنے پر بتایا آ دو ہزار بارہ کے ملازمین کو لوکل گورنمنٹ کے سیکیٹری نے جالی ملازم قرار دے دیا ہے دو ماہ سے ٹی اے مو مقرر نہ ہو سکا ہے جس کی وجہ سے تن کھا دینے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں وعید علی جامڑو وزیرہ بال ٹی وی خیر پر رب سندھ میں تعلیمی ایمرجنسی کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں تیسیل تھری مروا یو سی ڈے پازہ میں کام یہ اسکول جس کی نہ چار دیواری ہے نہ ہی بچوں کے لیے کوئی اچھا فرنیت ہے بلکہ اسکول کی اس خستہ حال ایک کمرے کی بلڈنگ کے چاروں اطراف گندے پانی کا راج ہے اور اسکول کے بالکل سامنے کچھرے کا ڈیر موجود ہے کچھ الائکہ مکینوں نے بتایا کہ اسکول صرف ایک لیڈی ٹیچر کے سارے چل رہا ہے جو اگر کبھی بیمار ہو جاتی ہے یا کسی صورت اسکول نہیں آپا دی تو اسکول بند رہتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ اسکول کے چاروں اطراف گندہ پانی کافی عرصے سے موجود ہے لیکن منتقب نمائندوں نے کوئی محصر انتظام نہیں کیا انہوں نے مزید کہا کہ معصوم ہمارے مستقبل کا میمار تعلیم حاصل کرنے کے بجائے بیمار ہو رہے ہیں مقامی تنظیم یوز پاور نے وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر تعلیم سندھ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ تعلیمی امرجنسی کو صرف باتوں تک محدود نہ رکھا جائے بلکہ اس پر کچھ عمل درامت بھی کرائے جائے اور اس معاملے کا نوٹس لے کر اسکول کو عمارت فراہم کی جائے اور صاف صفائی کے عمل کو یقین ہی منایا جائے کیمرامین شاکر علی کے ساتھ ہنیف رضا بلوچ وزیر آباد ٹی وی تھری میروا 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 سیت کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے تو انتظامیہ کو چاہیے کہ صفائی کے حوالے سے سمندر کے کناری ساف کیے جائیں تاکہ لوگوں کو آمد رافت میں مسئلہ نہ ہو اور لوگوں کو اس سیت میں بیماریوں کا پاس نہ ملیں پشیر احمد کیمرا مین ٹیم کیمرا مزیر آباد نیوز کلاچی